مہترم ناظرین اکرام اب ہم آپ کے سامنے درس و قرآن پیش کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لارہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ قَلِيْفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صدق اللہ یہاں سے سورہ بقرہ کی اکتیسویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور سابق میں جو بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حق تعالی شانہو ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں تو اس آیت کے اندر ظاہری نعمتوں کی یادیہانی اور ظاہری نعمتوں کا اظہار کیا گیا اب اگلے آیت کے ذریعے سے حق تعالی شانہو نے انسان کے پیدا کی جانے کے متعلق اور اس کی باطنی نعمتوں کا اظہار فرمایا جا رہا ہے گویا کہ حضرت انسان کی تخلیق اور حضرت انسان کے بارے میں تاریخ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ تاریخ جب ذکر کی جاتی ہے جس کو ہسٹری کہا جاتا ہے تو ہر چیز کی ایک تاریخ ہوتی ہے چنانچہ انسانوں کی مختلف تاریخیں ہوں گی سب سے پہلے انسان کے پیدا کیے جانے کی تاریخ اور سب سے پہلے انسان کیسے پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا کس ان حالات میں پیدا کیا گیا یہ تاریخ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں مورخین بہت ہوتے ہیں اور ہسٹری لکھنے والے اور اس کی تفصیلات بیان کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ہسٹری لکھنے کا اور اس کی تفصیلات بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تلک نقص من انبائی محقت سبق کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بلکل سچ سچ انداز میں تو اس سے یہ بات ثابت کی گئی نحن نقص سوالی کا نباہم بالحق سورہ کحف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب کحف کا قصہ آپ کے سامنے بلکل سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو اس سے تفصیلات سمجھ میں آتی ہیں کہ دنیا میں تاریخ پیش کرنی چاہیے کیونکہ تاریخ انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے اور اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہے انسان تو اپنے آپے میں رہ سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی جب حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے اندر توازو آئے گی اور اس توازو کے ذریعے سے وہ اپنے مالک اور خالق کا بندگی کرنے والا بندہ بنے گا تو یہاں سے گویا انسانوں کی تخلیق اور اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے دیکھئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اللہ رب العزت کے دل میں اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا کہ حضرت انسان کے نام سے ایک مخلوق پیدا کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ کا تصور دیا ہے خلیفہ کے سلسلے میں لفظ خلیفہ یہاں استعمال کیا گیا جس کا اردو ترجمہ ایک نائب کہا جا سکتا ہے تو نائب کس کو کہتے ہیں اور خلیفہ کی حیثیت سے انسان کو اللہ نے پیدا کیوں فرمایا اس کی تفصیلات لبی ہیں جس میں بہت سے مفسرین نے بڑی بڑی لبی بیسیں کی ہیں اس میں ہم کو جانا نہیں ہے البتہ ایک بات اس کے سلسلے میں اللہ عبد الماجد دریابادی نے تفسیر ماجدی میں یہ بیان کی ہے جو خلاصے کے طور پر ہمارے لئے بہت مفید ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ دنیا میں روح زمین پر اپنے قانون اور اپنے دستور کو چلوانا چاہتے تھے اس دستور کو چلانے کے لئے اب اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنا مناسب سمجھا جس مخلوق کے اندر عوت بھی ہو ارادہ بھی ہو اور علم بھی ہو اور ان کے اندر برائی کی طرف جانے کا بھی برابر اختیار ہو اور اچھائی کی طرف جانے کا بھی برابر اختیار ہو اسی اختیار کے ذریعے سے ان کو جانچا جائے آزمایا جائے اور اسی کے حساب سے وہ خلیفہ کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ خلیفہ اس کو کہیں گے جو نائب ہو اور نائب جیسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب کوئی کسی کو نائب بنا کر بھیجا جاتا ہے ہے کہ گورنمنٹ کے قوانین کو جاری کرے جیسے سنٹرل کی طرف سے ہر ہر اسٹیٹ میں بازابتہ ایک گورنر بھیجا جاتا ہے گورنر کی حیثیت کو تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر سنٹرل کا نمائندہ ہوتا ہے اور سنٹرل کے نمائندے کی حیثیت سے گورنر کا کام خود بھی قانون پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی قانون بتانا اور اس قانون پر لانے کی کوشش کرنا اسی کا نام عربی میں خلیفہ کہا جاتا ہے تو خلافت اللہ تعالیٰ عرضی طور پر زمین پر دنیا میں انسانوں کو دینا چاہتے تھے مگر چونکہ نائب اور خلیفہ بادشاہت کی حیثیت سے ایک ہی ہوتا ہے اور باقی کے انسان اس کے لیے رعایہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیدا کرنے کے سلسلے میں ساری دنیا کے اندر رونق ظاہر کرنے کی کوئی ظاہر فرمائی ہے تاکہ خلیفہ کو خلافت کے سلسلے میں کچھ اختیارات بھی حاصل رہیں اور اس کو دنیا میں اللہ کا دستور بتانے اور اللہ کا دستور سمجھانے کے حالات بھی رہیں تو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے مشورے کے طور پر ایک بات رکھی اس سے یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے کہ مشورہ کر کے کوئی کام کرنا انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ مشورہ اور اس کے تمام چیزوں سے بالاتر ہیں اس لیے کہ اللہ کے کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا کوئی کمی نہیں ہوتی مشورہ کرنے کی ضرورت حق تعالیٰ کو نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ انسانوں کو تعلیم سکھانا مقصد فرمایا اس وجہ سے فرشتوں سے مشورے کا تذکرہ کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یہ حکم ہے کہ اے انسان جب بھی تم کوئی بڑا کام کرنا چاہو تو مشورہ کر کے کرو تاکہ آئندہ تم اس کام کے مزر پہلووں سے اور نقصان دے پہلووں سے بچنے کی کوشش کرو انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو اس پر احقالو اتجعلو فیہا اس پر فرشتوں نے ایک بات کہی کہ مولا کیا آپ اس زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں فساد مچائیں گے اور خوریزیاں کریں گے حالانکہ ہم تو آپ کی تذبیح اور تقدیس اور آپ کی تذبیح کرنے اور آپ کو پاکیزہ قرار دینے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور یہ آپ کی عبادت کا اگر اصل مقصد ہے تو یہ مقصد تو ہم سے ادا ہو رہا ہے پھر ایک نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے یہ بات فرشتوں نے گویا اپنے علم کے اعتبار سے کہی گویا کہ حق تعالی شانہوں نے آئندہ ہونے والی انسان کی مخلوق کے بارے میں ان لوگوں کو یہ وضاحت کر دی تھی کہ انسان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے جیسا کہ ہم سے پہلے جو روح زمین پر مخلوق بستی تھی جس کا نام جنات ہے ان کے اندر اچھے اور برے ہونے کا اعلان کیا گیا ہے سورة جن میں حق تعالی شانہوں نے ان کے بارے میں یہ سراحت کی ہے کہ جنات اپنے بارے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر مان کر چلنے والے لوگ بھی ہیں اور ہمارے اندر نہ مان کر چلنے والے نافرمان اور کافر بھی ہیں تو شاید ان پر تقابل کرتے ہوئے کمپیر کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ سمجھا ہو کہ آئندہ انسانوں کے اندر بھی ایسے ہی رہیں گے اور جس طرح جنات میں آپس میں خوریزیاں ہوئی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ بیعتدالیاں کی ہیں جنات نے ویسا ہی ان پر قیاس کر کے انہوں نے انسانوں کے بارے میں بھی سمجھا ہو تو اس پر اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون یعنی کہا کہ بھئی انسان خوریزی نہیں کریں گے انسان فساد نہیں مچائیں گے یعنی کہا بلکہ یہ فرمایا کہ اس مسئلے کی معاملے کی حقیقت کو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے تم سے صرف مشورے کے طور پر بات پوچھی گئی تھی تو تمہارا کام یہ تھا کہ بندگی کی سطح پر یوں کہہ دیتے کہ مولا آپ کی جو مرضی آئے کیجئے اور آپ جیسا مناسب سمجھیں کیجئے گویا کہ مشورے کا اصول یہی ہے کہ جب کسی سے مشورہ مانگا جائے تو عربی میں قرآن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ آدمی امانتداری کے ساتھ مشورہ پیش کر دے مشورہ دینا الگ چیز ہے اور فیصلہ دینا الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے تو مشورہ مانگا گیا تھا فرشتوں سے انہوں نے فیصلے کی طرف آنے کی کوشش کی اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا انی عالم والا تعلمون مجھے بخوبی اندازہ آئے کہ اس مخلوق سے میں کیا کام لینا چاہتا ہوں جو تم نہیں جان سکتے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دے کر ان کو خاموش بٹھایا اس کے بعد حضرت آدم کی پیدائش ہو گئی کس طریقے سے ہونے تھی یہاں اس کو شرف اجمالی طور پر ذکر کر دیا کہ فرشتوں انسان کو پیدا کرنا مقصد تھا لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعدد جگہوں پر انسان کی پیدائش کیے سلسلے کی کافی تفصیلات بیان کی ہیں سوٹ کسی جگہ فرمایا کسی جگہ فرمایا کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو مٹی سے بنایا گیا یعنی حق تعالیٰ نے روی زمین کی تقریبا ساٹھ جگہوں کی مٹی جمع فرمائی ہے حضرت انسان کا پتلہ بنانے کے سلسلے میں اور پھر اس پر مختلف ادوار گزارے ہیں مختلف دور گزرے ہیں تب ہی اس مٹی میں پانی ملایا گیا اس پانی کو ملا کر مٹی کو گوندا گیا پھر گوند کر اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو پھر سگنے کے بعد اس کے اندر کھنکنے والی قیفیت آئی ہے سات ادوار اس کے اندر بتائے گئے ہیں یعنی سات دور گزرے ہیں انسان پر ہر دور کی الگ الگ قیفیت بیان کی گئی ہے اتنی تفصیلات تخلیق کے سلسلے میں اللہ نے شاید کسی اور مخلوق کے بارے میں نہیں بیان فرمائی جتنا انسان کی تخلیق کے بارے میں اس کی وجہ بلکل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام روح زمین کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اسی وجہ سے انسان کی اہمیت اس طریقے سے بیان کی گئی اب یہاں تک تو یہ جسمانی احسیت کی وضاحت کے بعد پھر انسان کے اندر جو باطنی نعمتیں ہیں اس نعمت کا یہاں ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر علم کی کی خیفیت اور علم کی صفت کو ڈالا علم کی صفت کو ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ تمام قسم کے ناموں سے اور تمام قسم کی تعلیم سے ان کو آراستہ کیا تعلیم کس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں مفسری نے لکھا انسان کے اندر نہ دکھنے والی جگہوں میں نہ دکھنے والی چیز کو داخل کرنا یہ تعلیم اور تربیت ہے یعنی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو سکھائی جاتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی اور جس جگہ میں جا کر وہ چیزیں بیٹھتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی دل اور دماغ انسان کا اندر ضرور ہے مگر دکھائی نہیں دیتا اسی طرح جو چیزے علم کے طور پر انسان سیکھتا ہے وہ چیزیں بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتی تو گویا تعلیم کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کا تعلق خالص باطن سے ہے اور باطن میں چونکہ انسان کی اصل روح ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تعلیم کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ تعلیم کا تعلق روح سے ہے جس کی روح میں اور جس کی روح کے اندر جتنی خوبی ہوتی ہے اور جتنی اچھائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کی تعلیم سے نوازتے ہیں اور تعلیم بھی یہ بتایا گیا کہ دنیا میں دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ تعلیم جس کا تعلق انسان کی روح کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے وہ تعلیم جو روح کے اندر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بس اس کے دل کے اور دماغ کی طرف علو کی طرف میں جاتا ہے کیونکہ تعلیم میں علو ہے یہ علو اگر تربیت کے ساتھ ہوتا ہے تو توازوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تعلیم ورنہ پھر اسی تعلیم کی وجہ سے انسان میں غرور تکبر اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صفت شیطان کی ہے آگے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پھر یہ بھی فرمایا گیا دنیا کی تمام چیزوں کا علم حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کی شکل میں سکھلایا چیزوں کی شکل میں آدم علیہ السلام کا علم دیا گیا اس سے یہ بات معلوم ہی کہ ایک تو یہاں اسمہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اسمہ اسم کی جمع ہے جس کے معنی ہے چیزوں کے نام اور نام کسی چیز کا جب جب ہی رکھا جاتا ہے جب وہ چیز دنیا میں وجود میں لائی جائے یعنی ذاتِ مسما کے بغیر اسم نہیں رکھا جاتا جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھا جاتا ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام سوچا ضرور جا سکتا ہے نام رکھا نہیں جاتا یعنی خالی ہوا میں نام نہیں ہوتے بلکہ بچوں کے نام ہوتے ہیں تو ایسے ہی کسی چیز کے نام جب ہوں گے جب وہ چیز وجود میں آئے تو گویا اللہ تعالی نے حضرت آدم کو چیزوں کے بتا کر چیزوں کو بتا کر اس کے نام بتائے تو معلوم یہ ہوا مسما کو سامنے رکھ کر اس کا اسم بتایا گیا پھلے چیز سامنے بتائی گئی کہ یہ چیز یہ ہے اس کا نام یہ ہے یہ بتا کر اللہ تعالی نے فرمایا تمام چیزوں کے نام الاسما کلہ کے اندر لفظ کلہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ کلہ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے گویا تاقید کے معنی میں ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی تھیں ان سب کا اجمالی خاکہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اس کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے بھی اس کو پیش کیا لیکن دونوں کی اپنی ذہن کی کیپیسٹی کے اعتبار سے فرشتوں کو ان کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں بیٹھ سکیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل اور دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ گئیں بعد میں ان دونوں کو گویا اللہ تعالی نے تقابل کے طور پر اور اگزام کے طور پر دونوں کا انتحان لیا گیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے